اس طرح ہے جب ہم کوئی تجزیہ کرتے ہیں نا کوئی چیز کرتے ہیں تو آپ کو ذرا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا دیکھنا پڑتا ہے کیونکہ آپ ایک دم میڈل سے سٹارٹ نہیں کر سکتے پاکستان طریقہ انصاف وہ پارٹی تھی اس کو دو ہزار گیارہ تک سارے لوگ ٹانگا پارٹی کہتے تھے مطلب یہ کہ ایک ٹانگے کے اوپر پوری پارٹی آجے ہم پندر اور ہم جب جہاں جاتے تھے دو ہزار آٹھ دس میں مجھے پتا ہے میں کپتان کے ساتھ جائے کرتے تھے ہم لوگ سارے جاتے تھے تو ہارڈلی پانسو ہزار بندہ آکے سنتا نہیں تھا میں ٹھیک ہے لیکن لاہور کے جلسے نے سب کچھ بدل دیا دو ہزار تیرہ کے جلسے دو ہزار گیارہ کے جلسے تھے ٹھیک ہے اس نے سب کچھ بدل دیا اس نے یہ بتا دیا کہ ہم نے یہ بتا دیا کہ ہم ایک طاقت ہیں عوامی طاقت ہیں اور اس کے بعد لوگوں نے ہمیں سیریس لیدنے شروع کیا اب اس کے بعد کچھ صحیح لوگ بھی آئے کچھ جس کو ہم کہتے ہیں فسلی بٹے رہے وہ بھی آئے ہماری غلطی کہ ہم نے ان کو آنے دیا لیکن اس طرح کی چیز میں جب پارٹی ایکسپینڈ کرتی ہے تو لوگ اندر آتے ہیں یہ ساری چیز ہوگی پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ میں ریلائزیشن تھی کہ ہماری غلطی تھی ہر چگہ میں دیکھیں مجھے نہیں پتا میں اپنے لحاظ سے کہہ رہا ہوں لیکن ایم شور پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ میں بھی بہت سارے لوگوں میں یہ تھی لیکن بعض افہ آپ کو جب آپ ایکسپینڈ کر رہے ہوتے تو آپ کو آہ آپ کو لوگوں کو لینا پڑتا ہے یہ this is politics to which I do not agree لیکن یہ ہے ہماری ٹھیک ہے تو وہ سارا ہوتا ہے اس کے بعد جا کے جب آہ جب دو اچھا دو ہزار تیرہ میں دو ہزار تیرہ میں جنرل کیانی صاحب اور چیف جسٹس صاحب کے ساتھ مل کے میاں شہباز شریف ایک دو ہفتہ پہلے الیکشن سے آکے ملے تھے ساری باتیں ہوئی تھیں اور یہ لوگ وہاں پہ لائے گئے تھے دو ہزار تیرہ میں یہ لوگ خود آئے تھے دو ہزار ٹھارہ میں یہ ہمیشہ کہتے کہ آر ٹی ایس سسٹم بیٹھ گیا تھا نہیں یہ لائے گئے تھے یا عوام نے منتخب کیا تھا نہیں نہیں لائے گئے یہ آج تک عوام کی وجہ سے نہیں آئے دو ہزار پچاس مطلب ب میں عوام کی وجہ سے آئے تھے اس کے بعد 1996 میں عوام کی وجہ سے آئے تھے یہ آس تک عوام کی وجہ سے نہیں آئے 2013 میں عوام کی وجہ سے ابھی عوام کی وجہ سے آئیں گے کاش تک نہیں ہے دیکھیں let's be honest ٹھیک اے اب میں آپ کو сы اپ باتانوں ہو گے تو کیا نام نہ ہوگا ٹھیک ہے اب میں آپ کو یک چیز بتاتا ہوں تیک ہے اشتر یہ ہوا تھا کہ قبولی٣ کی میں بات آپ جو کہہ رہے تھے نا کہ وہ ہے ابھی کچھ دن پہلے ایک سوشل میڈیا پہ ایک ایونٹ آیا تھا کہ جس میں میاں شہباز شریف صاحب اپنے حلقے میں نکلے تھے وہاں لوگوں نے ان کی گاڑی روکی تھی اس کے بعد انہوں نے ایک اور سوشل میڈیا پہ چیز اپلوڈ کی تھی اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ یہ لوگ اپنے کمپلینٹ لے کر آئیتے ہیں میں ان کی کمپلینٹ سن رہا تھا لیکن اب سنیں ان لوگوں کے اوپر ایف آئی آرے کٹ گئی ہیں ٹھیک ٹھیک ہے تو یہ قبولیت ہے یا نہیں ہے دیکھیں عوام جو ہے نا عوام پولٹیکس کے ڈائنیم ایکس چینج ہو گئے ہیں جی 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 میڈیا کے ڈائنیم ایکس چینج ہو گئے ویڈ سوشل میڈیا کمیں گے اب جو مین سٹریم میڈیا ہے وہ بھی سوشل میڈیا کی محتاج ہوتی جا رہی ہے اگر آپ لوگ سوشل میڈیا پاکستان کی بھی کلت ہے تو اسی لحاظ سے اسی لحاظ سے ڈائنیمکس آف ایلیکٹبلز ختم ابھی آپ نے پولٹیکل پارٹی اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں پاکستان تاریک انصاف آج کا ہے پاکستان تاریک انصاف کچھ کرتی ہے ابھی ان کو اجازت نہیں ملے لیبرٹی میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کو اجازت نہیں ہے الیکشہ وہ جل سکنے کے پاکستان مسلم لگ نون ہر جگہ پہ وہ کیے جا رہے ہیں تو آپ نگران سیٹ اپ نہیں ہے یہ نگران سیٹ اپ نہیں ہے یہ ان کا بغل بچے ہیں یہ وہ ہوتے ہیں چھوٹے ہیں پلاک پانا لانا یہ وہ لوگ ہیں ملہ آئیو کیڈنگ می یہ وہ لوگ ہیں